بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم دوستو آپ نے انجینئر مرزا محمد علی جیلی صاحب کا یہ کلپ سنا یہ کلپ انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو جس کا نام انہوں نے رکھا ہے قادیانیوں کو دعوتِ اسلا اور اس اپنی ویڈیو کا وہ تذکرہ اپنی کئی ویڈیوز کے اندر بارہا کر رہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بہتر انداز سے ختم نبوت کا کام میں کر رہا ہوں اور میں نے کیا ہے اور اس زمن میں وہ اپنی کئی ویڈیوز کے حوالہ جاتے ہیں جب میں نے اسلام میرا ایک لیکچر ہے اس کے اندر میں نے بڑی دعوت دیئی ہے قادیانیوں کو سمجھا ہے ان ویڈیوز میں سے یہ والی جو ویڈیو ہے قادیانی فرقہ کو دعوتِ اسلا یہ اس کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے ابھی ہم کوشنج کرتے ہیں کہ اس ایک ویڈیو کہ مختلف مقامات کے اوپر ہم تفسرہ کریں تو اس سلسلے میں میں یہ پہلی ویڈیو لے کے آئے ہوں پہلی پہلا وہ مقام کے جس کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے اچھا آپ نے اس کلپ کے اندر دیکھا یہ پرکل اتداس ہے یہ کلپ لیا گیا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ انجینئر صاحب سے ایک شخص سوال کا رہا ہے کہ علی بھئی یہ میرا سوال ہے اس کا جواب دیں مجھے یہ ان کا طرز عمل دیکھ کے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث یاد آمیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابو دعو شریف کی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستاون ہے فرمایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فتوہ دیا اور سلمان بن دعود محری کی روایت میں ہے جس کو بغیر علم کے فتوہ دیا گیا تو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہوگا من افتیہ بغیر علم کان اسمہ الا من افتاہو جو شخص بغیر علم کے فتوہ دیا گیا تو اس کا گناہ اب وہ چونکہ بغیر علم کے فتوہ دیا گیا تو وہ گناہ کرے گا تو اگر اس نے گناہ کیا تو اس گناہ کا جو عذاب ہوگا وہ کس کے سر پر ہوگا وہ فتوہ دینے والے جس سے سوال کیا گیا کہ علی بھئی اس سوال کا جواب دے آ کے فرمایا کہ وَمَنْ اَشَارَا عَلَا عَقِهِ بِعَمْرٍ يَعْلَمُوا اَنَّا دُوشْتَا فِي غَيْرِهِ فَقَدْخَانَهُ جس نے اپنے بھائی کو کسی ایسے عمر کا مشورہ دیا جس کے مطلق وہ یہ جانتا ہو کہ بلائی اس کے علاوہ دوسرے میں ہے تو اس نے اس کے ساتھ خیالت کی بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے اور رقم الحدیث آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا فرمایا کہ اتَّخَدَ النَّاسُّ رُؤُسًا جُحَالًا فَاسُئِلُوا فَآفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَادَلُّوا وَآدَلُّوا لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ان دو تیسوں سے ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ جاہلوں سے جا کے سوال کریں گے ان سے فتوہ طلب کریں گے ان سے دین سیکھیں گے اور وہ جو جاہل ہوں گے جن سے سوال کیا جائے گا وہ فتوہ دیں گے وہ جواب دیں گے بڑے بڑے تفصیلی جوابات دیں گے اور وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں ان لوگوں کو کہیں گے کہ ہم عالم ہیں اور لوگ بھی ان کو سمجھیں گے کہ میں یہ عالم ہیں حالانکہ وہ جاہل ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر سادق نبی غیب دا نے یہ ایک غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ قیامت کے پورم میں ایسے ہوگا آج انجینئر صاحب کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ملاحظہ کارے تھے جیسے ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کو ملاحظہ کار رہی ہیں اور ملاحظہ کر کے بتھا رہی ہیں اس کے خد و خال کہ ایسے ایسے ہوگا اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے اہلے بندہ علم حاصل کر لے علم حاصل کرنے کے بعد اس سوال کا جواب دے تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے بڑی عیرت کی بات ہے کہ لاکھوں علماء کی مجود کی کردر لاکھوں علماء دنیا کی کنے کنے میں ایتے ہیں تو آج ہماری جاہل عوام نے جاہلوں سے فتوہ پوچھنا شروع کر دی ہے یعنی علماء کو چھوڑ کر کے جاسلوں سے فتوہ سمجھنا اور شریعت سمجھنے شروع کر دی ہے یہ کوئی بھی ایک کیامت ہے اللہ موسیقی